اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ السلام علیکم پوڈکاست سیریز میں ہم آپ کا پھر خیر مقدم کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ ہفتے پہلے وقف امینڈمنٹ ایکٹ فارلیمنٹ میں پیش کیا گیا جس پہ کافی بحث ہوئی اور اس کے بعد اس کو جے پی سی میں بھیج دیا گیا ریویو کے لیے تو آج ہم اس پوڈکاست میں جاننا چاہیں گے کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کا لوگوں پہ کیا امپلیکیشن پڑے گا وقف امپلیکیشن پڑے گا تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طیب حسن فلائی صاحب السلام علیکم آپ پنجاب وقف امپلیکیشن پڑے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں پہ سی او کی پوسٹ پہ بھی خدمت انجام دی اور اسی کے ساتھ ساتھ ویریس سیکشن جیسے ایک آنٹ سیکشن سیکشن میں بھی آپ نے اپنی خدمت انجام دی تقریباً 31 سال آپ وہاں پہ رہے تو آج آپ ہی کے تجربے کی روشن میں ہم جاننے کی گوشش کریں گے کہ جو وف امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے اس کی کیا امپلیکیشن ہوں گے وقف بورٹ پہ اور اس سے آگے چل کے کیا نقصان جھیلنے پڑ سکتے ہیں تو چونکہ ہم زیادہ تر نہیں جانتے زیادہ لوگ وقف بورٹ کے بارے میں نہیں جانتے تو پہلے اگر آپ مختصر تعرف دے دیں گے کہ وقف بورٹ کیا ہے اور یہ کیا میٹر کرتا ہمارے لئے تو اچھا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ ہر شر میں خیر کا پہلو چھپا ہوتا ہے یہ جو امینڈمنٹ آیا ہے ہم اسے دو طرح سے دیکھتے ہیں ایک طرح تو بظاہر دیکھیں تو بڑا نقصان نظر آتا ہے لیکن اگر ہم گھرائی میں جائیں تو اس سے بڑے فائدے بھی ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جو لوگ وف کو نہیں جانتے تھے کہ وہاں خود مسلمان اکثر مسلمانوں کے اکثریت نہیں جانتی تھی کہ وہاں پھائیں کیا چیز یہ کس طرح منیج کیا جاتا ہے کیا ہے کہاں سے اس کا اس کی کتنی پروپرٹی ہے اور اس کی جو انکم ہے اس کا کیا یوز ہوتا ہے کہاں استعمال ہوتا ہے کس کو فائدہ ہوتا ہے یہ اکثریت مسلمانوں کے اکثریت کوئی اس کا علم نہیں اب اس ایٹ کے آنے کے وجہ سے مسلمانوں میں یہ وفق کے بارے میں وفق کے بارے میں وفق کے معلومات کے بارے میں ان کو ایک ہمیں وفق کے بارے میں چاننا چاہیے اور مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی غیر مسلم انہیں بھی پھر وفق کو پڑھنا شروع کہ یہ خیر وفق خیر وڑائی کیا وفق کیا چیز ہے تو مسلمانوں کے اضلاعہ غیر مسلموں نے بھی جانا ہے کہ بھئی یہ وفق تو بڑا پائس بہت بڑی چیز ہے مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے ویل فیر کے لیے ان کے بھلائی کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ تو بالکل یونیک ہے اور یہ دوسرے دوسرے مزائم میں یہ چیز نہیں پا جاتی اس انداز سے نہیں پا جاتی جیسے کہ اسلام اسلام نے وقف کا ایک تصور دیا ہے کہ جو زمین جائدار یا مال کوئی وف کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک خاص انداز ہے کہ وہ وف کرے گا اور وہ اس کی مل کیسے نکل جائے گا وف مطلب اس کو ڈونیٹ کرنا ہے ڈونیٹ کیا اس کو کہ saker کسی اور کی مل کیسے نہیں کسی اور کے پاس نہیں وہ اللہ کی مل کیسے اب جو اس کے کسٹوڈین ہے وہ اس کے امین ہے جو کسٹوڈین ہے جو اس کے امین ہیں وہ اس کی دے کرک رہی کرتے ہیں مالک نہیں مالک صلی اللہ ہے تو اب یہی سوال پڑا졌되ا ہوتا ہے کہ ایک پورلی ریلیجیس سے معاملہ ہوئی ہے اس کو صرف اس میں گورنمنٹ کتنا دخل ہے کہ بھائی جیسے اور وہ سے دوسرے جو مذہب ہیں ان کے گردھارا پر بندک کمیٹی ہے جتنا اس کا ایک ایک بنا ہوا ہے ایسی طرح سے مندیروں اور اس کے بڑے بڑے مندیر ہیں ان کا ایک ان کا ٹرسٹ بنا ہوا ہے گورنمنٹ کے گورنمنٹ کے برور ہے اس میں صاف ہے کہ جو مندیر کی پرپرٹی ہے اس کو صرف جو ہے ہندو ہے تو ہندو کی ہے تو ہندو ہی مرچ کرے گا کسی گردھارا پر بندک کمیٹی میں کوئی غیر سکھ نہیں آسکتا ہے نا اب آگے آپ آئے گی باتیں ساری آئیں گے کہ کس طرح سے گورنمنٹ نے اس میں مسلمانوں کے اس وقت کو وقت کی زیادات کو ختم کرنے کے لیے اس کو ہندوستان پہنچا ہوں گی یہ جو قانون بنا رہا ہے اس سے پہلے ہوئی ہم چارے دے کہ مختصر تعرف ہو جائے کہ انڈیا میں جو وقت بورڈ ہے تو اب میں آ رہا ہوں اسی اس اسی پر میں آ رہا ہوں کہ وف کا جو ایک بڑا بڑا پورے ہندوستان میں وف ہیں اور لاکھوں میں وف جائدہ دے ہیں اس کے منیجمنٹ کے لیے جس طرح سے دوسری مذہب کے اس کے لیے قانون بنایا ہے اسی طرح سے وف کو منیج کرنے کے لیے وف کی جائدادوں کو منیج کرنے کے لیے گورنمنٹ نے وقت ایکٹ بنایا ایک بائلٹ انیس سو چوون میں پھر اس کے بعد وہ اس کے اس میں آمنمنٹ ہوا انیس سو بنچانوے میں پھر اس کے بعد اور آمنمنٹ ہوا دو آزار تیرہ میں تو یہ اکثر جو بوٹ کے جو مسلمانوں کے بوٹ کے بہتری کے لیے ہوتا رہا ہے اس لئے دو آزار تیرہ میں جو ہوا اس میں کافی بہتر جو ہے اس میں تو لیس پالیسی جو پہلے لیس پالیسی بوٹ کے پاس تھی وہ گورنمنٹ نے احبا کردہ جو ہے جو ہے گورنمنٹ پیٹر پہ ایک لیس کا لیس رولز منا جائے تو اس طرح سے مسلمانوں کے بہترمنٹ کے لیے جی نا گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وقت میں آمنمنٹ جو ہے صافتہ امنمنٹ کرتی رہی ہے جیسے ہم تھوڑا پیچھے جائیں جسے 1954 میں ایکٹ آئی تھی اس سے پہلے پارٹیشن سے پہلے کیا معاملہ تھے وف کی کون منیج کرتا اس کو پارٹیشن کے پہلے وف کا کوئی باقاعدہ کوئی سسٹم نہیں تھا لیکن اس میں گورنمنٹ مداقلت نہیں کرتی تھی گورنمنٹ مداقلت موجود تھا اپنی جنگوں موجود جو لوگ متولی ہوا کرتے تھے متولی ہوا کرتے تھے پہلے جائے متولی سسٹم تھا اور ایک بات اور بھی سمجھ دے اس واملے میں ہیں کہ دو طرح کے مطلب وارڈ میں منیجمنٹ ہے ایک متولی ہیں جو بورڈ کے انڈر میں کام کرتے ہیں ان کی اپنے شرائط ہیں اور کس طرح سے متولی اپوائنٹ کرتے ہیں کس طرح زیادہ کو منیج کرتے ہیں پھر وہ اس میں اس میں کا کچھ حصہ بورڈ کو بھیجتے ہیں ہیں جی پیسہ جو ہے اس کا کچھ بورڈ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ منیجمنٹ کرتے ہیں جیسے پنجاب وارڈ ہے ہریانا وارڈ ہے ہمارچل وارڈ ہے اوٹی چندگر وارڈ ہے تو یہ یہاں کوئی متولی نہیں ہے متولی نہیں بورڈ ڈائریکٹ اپنے 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 پلائیز پائنٹ کرتا ہے ڈسٹرک وائز سرکل سرکل بنا رکھا ہے اور وہاں سے وہ سپروائز کرتا ہے وہاں سے ڈیو ہے جی رینٹ کلیکٹر ہوتے ہیں پٹواری ہوتے ہیں وہ منیج کرتے ہیں وہاں سے جو بھی پروپوزل وغیرہ جو اس کے ہے ریوینیو کلیکشن کے لیے ریوینیو کے لیے اللہرمنٹ کے لیے جو پروپوزل جو ہے وہ بھیجتے ہیں اور وہ پھر ہیڈ آفیز آتی ہے ہیڈ آفیز میں لیکن اکثر جب وہاں پہ متولی ہیں جو منیج کرتے ہیں جیسے مسجد ہے مسجد کے ساتھ کچھ دکانیں ہوتی ہیں تو وہ سارا متولی اس کو منیج کرتا ہے اس کا کرایا وغیرہ اپنی اس کو اس میں سے سات پرسنٹ جو ہم انکم ہوتی ہے اپنا سارا خرچ وغیرہ سب کر کے سات پرسنٹ وہ بورٹ کو بھیجتے ہیں تو دو سسٹم ہوگئے ایک تو ڈائریک بورٹ اپنے انڈر میں ایک متولی سسٹم ہے جہاں ہوں متولی بورٹ کے انڈر میں ہوتے ہیں جیسے اس کے علاوہ بھی ہوتا ہوں کی وک بورٹ سے بھی اٹھو نومس چل دو ہوں کی متولی بھی ان کے انڈر نہیں آتے ہوں میں ایسا نہیں ہے وہ ہے کہ اگر کوئی اپنا ٹرسٹ بناتا ہے اپنا ٹرسٹ بنا کر کے کوئی چیزوں کرتا ہے تو وہ بورٹ کے انڈر بنی آئے گا اپنا ٹرسٹ ہے وہ اپنے اسے سے مد آ رہا ہے لیکن یہ جتنے جو ریلیجیس معاملے ہیں مقصد ہے عبدستان ہے خانقہ ہے مدارس ہیں جی ہے نا یہ جو ہے یہ ان کی زمینیں جو ہوتی ہیں وہ بورٹ کے انڈر میں آتی ہیں جو وقف ہوتی ہیں جو وقف کی جاتی ہیں جی وقم الباقے بہت ریجسٹرڈ ہوتی ہیں ریجسٹرڈ کے جاتا ہے تو اس طرح وقبورٹ کا نظام جو ہے جی چل رہا ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایکٹ کے تہر ہے جی اس میں کچھ گورنمنٹ کو پاور ہائیں جی یہ جو ہوتی بناتی ہے ڈی جو کیا ڈی جب کھا نا ہاں بجٹ 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 بھی اچھے بجٹ 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 پاس کا جاتا ہے اس کو پاس کرتی ہے اور کچھ معاملے میں آہ بورٹ کو ڈائریکشن بھی دے سکتی ہے سیکشن ایک سیکشن ہے جس کے تیہت بہا ہے بورٹ کو ڈائریکشن بھی دے سکتی کہ آپ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے اگر کوئی بورٹ اگر کوئی غلط اپنے جو اس کو ذمہ دی گئی ہے اگر اس ذمہ داری سے ڈیویٹ کرتا بورٹ تو اس کو ڈائریکشن بھی دے سکتی ہے بورٹ کوئی ملک ایک طریقے سے سینٹرلائزد ہوا 1954 میں اس سے بہلے باقاعدہ نظام نہیں تھا لوگ اپنی حساب سے اس کو منیجز کر رہے تھے 1954 1954 1954 اس کے بعد باقاعدہ مطلب ہے جو ہے یہ اس کا کام کرنے شروع کیا گیا تو اس میں گورنمنٹ کا جنبی انگرامنٹ ہوگئی گورنمنٹ کی سپر ویسن ہے جی آٹونوز بارڈی ہے جی گورنمنٹ کی سجی سے سجی پی ہے اور جو ہندو ٹیمپل بغیرہ بڑے 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 ٹیمپل ہیں وہ ٹرسٹرون کے جو گورنمنٹ نے بنایا ہے تو اسی طرح سے یہ وقت بورڈ ہے جو گورنمنٹ کے تو جو انین ٹیٹوری میں ہوتا ہے وہ تو سینٹر کے اندر ہوتا ہے یا دو یا دو سے زیادہ وقبود اکٹھے ہوں تو وہ سینٹر کے اندر ہوتا ہے جیسے پنجاب وقبود پہلے جوائنڈ وقبود آریانہ پنجاب یوٹی چندگر نہیں ماشر تو یہ سینٹر کے اندر ہوتا ہے جب یہ ٹرائی فرکیٹ ہوا دو آزار تین میں تو اسٹیٹ گورمنٹ جا ہے اب ساری یہ سینٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ سینٹر وف کانسل کچھ ڈیریکشن دے سکتا ہے سینٹر کو اسٹیٹ گورمنٹ کو اسٹیٹ گورمنٹ کو اسٹیٹ گورمنٹ کے فروہ اس جیسے آپ نے بتایا کہ جو ملکیت ہے اسل وہ اللہ تعالیٰ کی بھی انسان نے اس کو وقف کر دیا تو جو لوگ اس کو منیج کر رہے ہیں اس کے سٹیٹ آف افیرز کو وہ بھی بہت ایک خاص ذمہ داری طریقے سے پہنچ جاتے ہیں تو اس نے ملکہ جو آپ نے اپنے تجربے میں دیکھا تو پھر ابھی جو ایکٹ آ رہا ہے اس پہ تھوڑا یہ بھی برڈن آ رہے لوگوں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے ہٹ کے وہ چیز دوسروں کو چلی جائے گی اور کچھ الزام ایسے بھی لگتے ہیں وف بورٹ پہ کہ جو خود مسلمان اس کو جو منیج کرتا ہے تھے وہ صحیح سے منیج نہیں کر رہے تھے اس کو تو آپ کو اس میں کیا لگتا ہے کہ جو دوسرے لوگ کے دلیل آ رہی ہے کہ دوسرے مسلمین منیج کریں گے تو اچھے سے منیج کر لیں گے مسلمان اچھے سے منیج نہیں کر رہتے حالانکہ ان کی ذمہ داری اسلامی ایک بار سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس تعلق سے آپ کی کیا رائے دیکھیں جو ورک بورٹ جو ورک آئیکٹ امنیمنٹ دو ہزار تیرہ ہو جی اس میں اسی اندے اسی وجہ سے کہ ورک بورٹ کا منیجمنٹ صحیح نہیں تھا جو سوماان منیج کر رہے تھے وہ صحیح نہیں تھا تو اس میں کچھ امنیمنٹ کیا اور گورنمنٹ کو پاور دیا گورنمنٹ کو پاور دیا جیسے آپ اگر لیز کر رہے ہیں تین سال سے اوپر دس سال دیس سال یا تیس سال کی تو آپ کو گورنمنٹ سے اس کی پرمیشن کانسینٹ لینی پڑی تاکہ اب یہ تھا آیا تھا کہ بھائی بہت مسمنیجمنٹ ہے تب ہی یہ بات ہوئی تھی تو یہ کیا تھا لیکن اتنا ہی دیتے تھے جتنا کہ وہ گورنمنٹ کو ہے نا اب یہاں تو مطلب سارا ہی گورنمنٹ کے حوالے کر دیا ہے اچھا اچھا چلی پھر ابھی اس پر ڈسکشن کر لیں جو نیا ایک آیا ہے اس میں دیکھیں پرویجن میں ایک چیز جو سب سے شروع جو ہے سیکشن ون میں آئے یہ وقف جو ہے واقف کون ہو سکتا ہے اور وقف پروپرٹی ہم کیسے مانے کی وقت پروپرٹی ہے جو انڈیکلیرڈ ہے ابھی تک ہوں تو دیکھیں ہم ایک بہت بہتر میں سروے ہوا تھا گورنمنٹ آف انڈیا نے سروے کروایا تھا تمام وقت پروپرٹی ہوا ہاں طور سے پنجاب میں کیونکہ یہاں کا ریکارڈ پر بلکل ہتم ہو گیا تھا کہ کس نے نہیں کیا کیا تو یہاں سروے ہوا تھا اور اس سر واقعہ سروے کا وہ گزت نوٹیفیکشن ہوا اور اس کے بعد وقت کتاب الوقاف اس کے مجھے آتے تیار گئے بڑی بڑی کتاب ہے ٹرپورڈ ہے اس میں وہی بیس ہے حریانہ، ہیمارچل، پنجاب میں تو وہی بیس ہے اب جو نیا ایک کارہ ہے اس میں جو پرپرٹی کسی کے پاس ناجائز قبضے میں ہے اچھا یا گورنمنٹ کے قبضے میں ناجائز قبضے میں ہے اچھا اب وہ پرپرٹی وقت اس وقت نہیں کہلائے جب تک کہ دیسٹک کلیکٹر، دیسی اس کو اگزامین نہ کر لے کہ یہ وقت پرپرٹی ہے کہ نہیں اور اگزامین کرنے کا جو بیس ہوگا وہ گورنمنٹ رول ہے اچھا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا یہ گزت نوٹیفیکشن ہے اب اس میں کیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ وقت نامہ کہا ہے اچھا اب وقت نامہ کہاں ملے گا میں پارٹیشن میں تو سب لوگ چھوڑ چھاڑ کہ جہاں سے اپس سے لے گئے اب یہ بھی وقت نہیں ہو رہی ہے تو وہ 1972 والے اس کو سروے کو نہیں مان رہے ہیں اس سروے کو اس سروے کو تو نہیں مان رہے ہیں اچھا اب جو اس پرپرٹی ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ری سروے ہوگا اس سے پہلے بھی یہ بات اٹھی تھی تو پچھلے ایک ایک 2013 کے ایک میں اس بات کو ختم کر دیا تھا کہ دوبارہ سروے سوائے اس پرپرٹی کا سروے ہوگا جن کا سروے نہیں ہوا ری سروے کی بات ختم ہو گئی تھی اب یہ بات پھر کر رہے ہیں اور اس کو بیس طرح بھی بنا یہ ، دیتے مل کر کے وہ سارتے کمیشن میں کر کے پھر وہ چھپ کر کے اس کو گزت نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے تسریح ہے نا اب یہ دیوٹی دے دی ہے دیسی کو دیسی کو باز جگہ پہ دیسٹک مجھے سٹیٹ کہتے ہیں کسی سٹیٹ میں دیسٹک کلیکٹر کہتے ہیں دیسی دیسی کہتے ہیں اب دیسی کے پاس تو اتنا اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام دے سکے دوسری بات کی اتنی بڑی پاور اس کو دے دیا اور اس پہ جو وہ لگا دیا شرط لگا دی وہ لگا دی کہ گورنمنٹ کے رول کے بتا دی کرے گا تو گورنمنٹ کا تو سروے ختم مانا نہیں جا رہا مانا نہیں جا رہا اس کو اب وہ بانگیا کہ بھائی ٹھیک ہے اور آپ کو وہ چاہیے کیا نام ہے آپ میں انہوں نے اپنا شرط ہٹا دیا اب ہمیں اپنا شرط دینا پڑے گا دوسری بات کی پہلے واقع میں یہ تھا 2013 کام کی بھائی اس میں میں جس ہمارہ رہا ہے اچھا اچھا اس میں دیکھا مسلم اور اس میں دیکھیں بڑا مزقہ خیز بات ہے کہ اس میں بھی یہ کہ اس نے پانچ سال اس نے پانچ سال تک اس کو اسلام خبول کے ہوئے ہو اچھا 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 ملہ کوئی اگر نون مسلم ہے اگر ایک سال بعد اگر وہ نیو مسلم ہے نیو مسلم تو وہ نیو پانچ سال اس کا ہونا چاہیے دوسری بات ہے کہ وقت کو بائی اوزر کی استعمال اب یہ قوشتان ہے استعمال تو وہ بھی کھٹا دیا ہے اچھا وہ بھی کلاوز اڈا دیا ہے بائی اوزر بھی نہیں ہوگا بائی اوزر نہیں ہوگا یعنی آپ قوشتان ہے تو اب آپ ثابت کی کہ ایک قوشتان ہے مسجد ہے اب ثابت کی کہ مسجد گردوارہ بھی ویسی ہوتا ہے ثابت کی کہ مسجد اوزر کے نہیں ہو اس مرہ بھی مسجد کے طور پر استعمال کرے ہیں خوشتان خانقہ مسجد کے طور پر استعمال کرنے ہیں آپ اس کو ثابت کی کہ اگر آپ اپنا پیار تھے آپ غلط طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے بائی اوزر بھی نہیں تو اس میں کورٹ اس میں تھا کہ بائی اوزر اس کو بھی ہٹا دیا انہوں نے اچھا 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 تو ملہب یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں اس سے ملہب اگر جیسے ڈی سی کے پاس پہلے آگے پہلے اس میں میرے خیال سے ٹریبونل ہوا کرتا تھا ابھی بات آئیں گے ابھی تو اسی بھی ہم بات چلے اب اس پہ کیا ہے اب گورنمنٹ کے پاس بہت سی پروپٹی ہے خاص طور سے ڈلی میں عربوں کی پروپٹی تقریباً میں اگر صحیح کر دے میں تو تین سو برتیس وقت تین سو برتیس کوئی پانچ اکر دس اکر سو سو اکر بھی میں ڈیلی میں اس کو گورنمنٹ نے اپنے اس میں کرنے کے لیے کمیٹی منائی اور اس کے ذریعے اس کو کوشش کی کہ گورنمنٹ کی پروپٹی اس کو ڈلیر کریں لیکن وہ اس پہ اتراز ڈال دیا وقت بورڈ والوں نے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو وقت پروپٹی ہے اگر یہ ایکٹ پاس ہو جاتا ہے تو ان کے ہاتھ میں ہے تو ڈی سی کا ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں وہ کر دے گا تو یہ بڑی بڑی پروپٹیز جو ہے نا یہ ان کے نظر میں ہیں اسی طرح پنجاب ہریانے ہمارچل میں اسے پولیٹیکل لوگ کے پاس جو ہے بہت بڑی بڑی جاتا ہے ہاں گورنمنٹ کے اپاس بہت سی ہیں اچھا باز اس میں جو ہے ملکیب میں سینٹرل گورنمنٹ کیسے پڑی لگ دیا ہے اچھا اچھا ہاں آئی واپک بائی کوزر لیکن اس میں ہیں وہاں پہ کیس ہاتھ چکے وہ بڑی سے سی مال میں اور رکیسٹ کی تھی سیڈرل دور چانڈرل سی اور منترالے سے اپنا اندازے ہوئے ہیں یہ ماناوٹی مانانٹی میریٹی منسٹری آفائر سے ہے کہ جتنے بھی ہیں پروپرٹی اس طرح کن کو میں وف کے نام کروا دی جائیں اب وہاں پر تو بالکل صاف ہے سینٹرل گومنٹ لکھا ہوا ہے مل کیا تو اس طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو پہلا ایک طریقے سے کہیں گے جس پہ گورنمنٹ نے بھی کبزہ رکھا تھا یہ ایک فرمالٹی ہوگی ڈی سی اپنے ڈی سی کا فیصلہ گا اس لپر ڈی سی کے فیصلے کے لئے وہ دے دیے گی گورنمنٹ کی گارڈلینگ ہے اب آپ وہ دونوں گارڈلینگ بھاتر کے انہی سو بھاتر کی جو وہ سرے ہیں ان کو نہیں مانیں گے اور وہ مانگیں گے کہ آپ مجھے وقت نامہ دیجئے مسجد ہو مدرسہ ہو قبستان ہو تقیہ ہو خانقہ ہو سب پہ اس خانقہ ہو جو قبضہ ہیں وہ تو گیا ہی اور یہ چیز بہت اچھی خاصی زمینے جو ہیں جیسا میں نے بتایا ڈیلی میں آئی ہریانہ پنجاب ہیمارشل میں گورنمنٹ کے قبضوں میں بہت بڑی بڑی جاتے ہیں کچھ تو سیٹل ہوئی ہیں ابھی وہ بھی سے ختم ہو جائیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے بڑے بڑے اسٹیڈیم بٹنڈا میں اسٹیڈیم ہے وہ گورنمنٹ کو اس پر دے رکھا ہے اللہٹمنٹ کیا ہے اس کا آتا ہے پہلے اسی خبزے میں تھا پھر اس وقت مطابق جو ہے وہ پچھلے جو ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی تھی اس میں گورنمنٹ کو سیٹلیلمنٹ کرنے کا وہ تھا اس میں ڈیریکشن کہ جو گورنمنٹ کے انڈر میں جو زمینے ہیں وہ اس کو سیٹل کرے ہے اب یہ سارا اس ایکٹ کے مطابق تو دوسری جو اہم چیز جو ہے اس میں ہے وہ ہے کسی سے ریلیٹڈ جو ساروے کمیشن ہوا کرتا تھا ساروے کمیشن وہ ختم کر دیا اب وہ یہ ڈسٹرک مجیسٹریڈ جو ہے ڈی سی وہی وہی کرے گا ساروے کمیشن پہلے ساروے کمیشن ہوا بار دوسری چیز جو ہے آہ وقت بوڑ کمپوزیشن او وقت بوڑ جو بنتا ہے تو اس میں تمام م directed to Muslim which has been written Muslim member of parliament. Muslim member of legislation. MLA, MP, Muslimnelle. the boxes of Muslim были by a Mitglied by a Muslim member. He is a Muslim exile. Muslim organisation سے ریپیزنٹیٹی اور سیہ اور سنی عالم اور ایک منیجمنٹ کا ایکسپرٹ اب اس میں جو کر دیا ہے کہ دو میمبر نون مسلم اور اس کے بعد جو دوسرے ہیں اس میں غیر مسلم کو نمیٹا کر سکتے ہیں یعنی غیر مسلم سات میمبر ہو سکتے ہیں اچھا اس کو اپوائنٹ سے سرکار کرتی ہیں تو ساتھ میکسیمی گیارہ میمبر ہوتے ہیں تو اب ساتھ اگر نون مسلم اگر کر دیا ہے تو بورڈ کا کیا رہی ہے تو یہ پوری طرح سے بورڈ کو مسلمانوں کا جو کنٹرول ہے اس کو ختم کرنے کی ایک ساتھ رشن کہ اس طرح سے جو ہے یہ بورڈ ہے ان کے ہاتھ سے نکل کر گئے ہیں جبکہ ان کے جو مندیر اور اس کے جو گردوارہ وغیرہ کے جو منیجمنٹ کے جو بنائے جاتا ہے جو بنائے گیا خاص طرح سے ہندو ٹیمپلز وغیرہ کے پروپرٹی کے منیجمنٹ کے لئے اس میں خاص طرح سے لکھا بہا ہے کہ کوئی غیر ہندو اس کا ممبر نہیں ہو سکتا اس جب پہ کوئی غیر سکھ نہیں ہو سکتا ایک جگہ ناڈڈ میں گردوارہ ہے وہاں انہوں نے کچھ پورا ہنگامہ ہوا تھا تو کوئی بھی نہیں اپنے جو مذہبی امور ہیں اس میں کوئی بھی نہیں مداخل چاہے گا یہ وقت مذہبی ماملہ ہے مسجد منیج کرنا خانقہ قبرستان ان کو کیا لینا ہے مسلم کو اس سے اچھا جتنا قدغن لگانا تھا وہ لگا دیا انہوں نے گورنمنٹ کے یہ یہ جو ہے ڈیریکشن بھی جائے گا کوئی غلط ہوتا تو آپ کیجئے میں جی 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 گورنمنٹ کو پاور ہے جی گورنمنٹ کو بنانا ہے گورنمنٹ کو بنانا ہے آپ ٹھیک ہے مسلمانوں میں ساتھ اس کو مناسی سمجھتے ہیں آپ اس کو بنائیے ہیں یہ تھا کہ 2013 تک جو گورنمنٹ کو اداقلت تھی وہ سمجھ بھی آ رہی تھی گورنمنٹ کو بنانا ہے جو کچھ گورنمنٹ کو nurturing brightest کیونکہ دیکھئے بات تو یہ ہے کہ ہم تو مینہ نہیں کر رہے ہیں یہ تو یہ ہے ہے نا جتنا کچھ ہے ہے نا وہ اللہ جانتا ہے اور اگر آج اگر یہ نوبت نہیں آتی اگر ہم صحیح طور سے مینج کرتے تو کوئی کوئی کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ مداخلت کرے اس طرح یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارا مینجمنٹ صحیح نہیں ہے ہے نا کمیاں ہیں ہے نا اسی وجہ سے یہ نوبت آئی جو لوگ جو لوگ دوسرے کر رہے ہیں کیوں نہیں کمی آتی سامنے تو اس کی وجہ سے یہ یہ نوبت آئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے انہوں نے اب جیسے وقت ٹربونل ہے جو کمپوزیشن تھا وہ فرسٹ کلاس وقت ٹربونل تھوڑا سمجھا دی کیا ہے بیسکلی وقت ٹربونل جو عدالت ہوتی ہے ہر اس کی جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کا اپنا ٹربونل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح وقت ٹربونل اچھا ہے یہ جو پروپرٹی کے بارے میں فیصلہ کرے گی کہ یہ پروپرٹی ہے یا نہیں ہے اچھا ہے نا اور اس کا فیصلہ جانا فائنل ہوگا اچھا اچھا اس فیصلہ کو کہیں لیچے نہیں چیلنج ہوگا ٹھیک ہے ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا اب اور اس کی جو فیصلہ ہے وہ دسٹرک ایڈمیسٹریشن کو بھیجتے ہیں کہ اس کو implement کریں اب یہاں کیا ہوا کہ دسٹرک ایڈمیسٹریشن کو پاور دیدی کے تو اس وقت جو تھا کمپوزیشن تھا کہ فرسٹ کلاس مجیسٹریشن ایک ممبر ہوتا تھا دوسرا سیکنڈ ایڈیشنل مجیسٹریشن اور تیسرا لائر جو مسلم جرسپودینس یعنی فیقہ اور سوڈیس سے واقفیہ پر رکھتا ہوا ظاہریہ زیادہ مسلمان ہوتی تھے اب یہ ہٹا دیا انہوں نے اب انہوں نے ہٹا دیا اب انہوں نے بس یہ کر دیا کہ دسٹرک کورٹ کا ایک جیلش ہوگا کا چیئرمن اور دوسرا جو ہے اس کے نیشے درجے کا جو ہے جو ہے جوائنٹ سے گریٹی رہیں گا کوئی آفیس ہوگا چیئرمن وقت بورٹ کا نہیں ٹریبونال کا ٹریبونال کا ٹریبونال کا اب یہ پورا جو ہے گورنمنٹ کے انٹرم آگیا ہے اچھا یا تو کوئی ریٹائر جیج ہوگا جی یا سرونگ جیج ہوگا جی یا جوائنٹ سیکریٹی ہوگا یا ریٹائر ہے اینڈینوں میں سے کوئی ایک ہوگا ہاں دو دو ہوں گے دو گانسکر اچھا اچھا ایک مسلم مسلم ریوٹ جیج اچھا 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 اس کو اس کا خرچہ بورٹ اچھا 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 گورنمنٹ کا پورا کنٹرول گورنمنٹ کا وہ جو چاہے ڈیسیون ہے ہے نا اب اس میں کوئی اسلامی شریعت اور اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہو اسی لیل رکھا تھا کہ مسلمان رہیں گے اگر کہیں پورٹویب کے جسکوٹ ہوتا ہے چونکہ سب ریلیجیس پورٹی ہیں تو وہ صحیح تو اس کو اس کو اس پیشنینٹ کر سکتا ہے یہاں بھی گورنمنٹ کی نیت جو ہے صاف نہیں ہے مطلب اچھاتی کی پوری طرح سے کنٹرول گیا گورنمنٹ کا رہے ہیں یہ جو ابھی amendments و اچانک چی لے کے آئے ہیں کچھ انہوں نے background اس کا ساتھ میں پیش کیا کہ بس یہ arbitrarily یہ ایکٹ یہ ایکٹ رہے ہیں دیکھئے جو کوئی بھی تو اس کی نیت تو دیکھی جاتی اس سے جو اپنے اپنے چیز ہی پیش کرتا ہے آپ کی بلائی یہ جو اپنے بلائی کے لئے آپ کی بلائی جو بھی اس کٹیگری میں آتا ہے ہمارے کمزور طبقہ اور مزدود طبقہ ہمارے سب برابر ہیں یہ تو ہم لوگ مانتے ہیں بھائی تو اس طرح سے مطلب اس کو یہ شو کرنا کہ ہم بڑا ہمارا ہم سب کو عورتوں کے لئے بھی ہم نے یہ کیا لیکن ایسا نہیں ہے یہ ہی سب چیز ہیں جو انہوں نے بہرہ وقف ہے تو ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا یہاں ہوتا ہے کہ شیعہ جہاں شیعہ کی مجورٹی نہیں ہے تو وہاں شیعہ نمائندگی دی جاتی ہیں لیکن اور یہاں بہرہ افغان کی تو کوئی ہے ہی نہیں یہ تو لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ان کے جہاں وہ اپنے منیج کرتے ہی ہیں ان کی جو اپنا وقف ہے وہ تو خود منیج کرتے ہیں کوئی مسلمان تو اس میں آتا ہی نہیں وہاں کون سائٹ آئے ایک طریقے سے انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے لیے کچھ شگر کوٹنگ پیش کرتی ہیں اور اس کے بیک ڈور سے یہ سب ایمینڈمنٹس لے کر آ رہے ہیں سامنے یہ ایمینڈمنٹ آ رہے سامنے دوسری ایک ایک اور سیو سیو کے اپنمنٹ گورنمنٹ گورنمنٹ کرتی ہیں اور اس میں گورنمنٹ ایسے کرتی ہیں کہ بورڈ دو نام دیتا اس میں سے ایک اور اس میں مسلم مسلم ہونا چاہیے اب اس میں وہ مسلم والی ڑھو ڈیوٹ نام دے اور یہ بھی اڈادی کی نام دے گا اب غیر مسلم غیر مسلم ہو جائے چیئرمین کا الیکشن جو ہے غیر مسلم تو چیئرمین ان میں غیر مسلم ہوگا تو اس میں پرویجن ہے غیر مسلم چیئرمین ہو سکتا ہے تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں آمنٹمنٹ میں کہ گورنمنٹ کی نیت صاحب نہیں ہے پوری طرح سے بورٹ کو مسلمانوں کے قبض سے نکال کر کے گورنمنٹ کے قبضوں میں دینا چاہتی ہے اور اس کے پروپرٹی کو گورنمنٹ جو اپنے پاس ہے اس کو ہڑپ کرنا چاہتی ہے اور جو دوسرے بڑے بڑے مافیا گروپ اور جو لیڈر جو ہر پارٹی کے جو ات کے پاس بڑی زمین ہے وہ زمینیں جو ہے اور جو زمین لیڈیگیشن میں ہے تقریباً جو ہے اگر ہم اندار کریں تو 60% 60% زمین لیڈیگیشن میں ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے سب زمین چلی گیا آپ صاحبیت ہی نہیں کر سکتے بنائے ایسا سسٹم ایسا سسٹم بنائے تو اگر یہ لاگو ہو Ó جاتا ہے تو بورٹی بھی بورٹ کا کوئی مہنا نہیں تھا جاتا وہ تو پورے جب ان کی طرف سے ٹورٹل منیجمیک ہو جاتا ہے سارا منیجمیک ہو جائے ان کی نیہ صاحب نہیں ہے ان کی نیہ صاحب نہیں ہے آپ جیسے جو سرکار ہم جانتے ہیں اس کی کیا کا بھی ایکٹویٹیز رہی ہیں ظاہر ہے کہ جو پہلے وہیں اس کیلئے کر دیا انہوں نے جو ورک پرٹی جو ہے گورنمنٹ کے اندرل میں ہے وہ اس کو دسٹک بی سی جو ہے اس کو اگزامین کرے گا اس کے اپنے رول کے مطابق غیر وہ ورک پرٹی نہیں ہے تو وہ گورنمنٹ کے گورنمنٹ آٹومنٹلی گورنمنٹ کے اس میں آ جا گیا اور گورنمنٹ جو ہے اب اپنے اس میں اپنی اس میں اپنی اس میں اس میں داخل کر لے گا اور بگوڑ کوئی ڈائریکشن ہے کہ آپ جہاں اپنے ہاں سے اس کو نکالیں اپنے رکار سے اس کو خارج کریں اچھا یہ صاف زاہی بگا کہ مطلب گورنمنٹ کے نیت جو ہے یہ ہے کہ وقت پرٹی کو ختم کرنا ہے اچھا ابھی تو انہوں نے اس بی جے سرکار نے جو مداخلت کی اس میں اس سے پہلے جو سرکاروں نے مداخلت کی ریوک بورٹ کے نام لے میں تو اس میں بھی ملدہ کچھ جیسے آپ نے ایک بار ہی کہا کہ وہ بیٹرمنٹ کے لیے ہی تھا اس میں بھی کیا کچھ ایسے پوائنٹ سے جنہوں نے بورٹ کو نقصان پہنچا ایک طریقے سے دیکھئے گورنمنٹ کے اس دور کے گورنمنٹ کی کوئی نیت ایسی نہیں تھی کہ اس کو نقصان پہنچا ہے ایسی نہیں جیسا یہ اس میں ہے اس میں جو بھی کیا مسلمانوں سے مشورہ کر کے کیا باقراتہ جے پیسی بنائی اس کے لیے اور اس میں سارے مسلمانوں میں مسلمانوں میں سروے کیا سب کچھ کیا ہے نا تو ان کی نیت نہیں تھی اس میں کہ ہمیں اس پر کنٹرول کرنا یا اس کو یہ کرنا نیت خراب میں یہاں تو نیت کمانتا ہے کیونکہ نیت ہی ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے آہستہ آہستہ جو باقرات ہے تو وہاں جب ہی کوئی امنمنٹ کی ضرورت آئی تو امنمنٹ کیا کوئی امنمنٹ نے حیث سے لیز رول وغیرہ اس میں تو اسے کے لیے تھا کہ تھوڑا اس میں کنسیشن ملے تھوڑا ایس طرح کی تھی تو باچھل دائی تھی تو گورنمنٹ چلی کہ یہ کہ آگئی گورنمنٹ ہی گورنمنٹ امن پر صحیح ہے تو اپنا اوکر ایسا رکھا ہے کہ ملتہ حسنہ سے ہو رہے ہیں جیب ہی تو ابھی جیسے جی پی سی میں حاملہ چلا گیا ہے اور ہم بھی اس طریقے سے اس بات کھلانا چاہ رہے ہیں تاکہ مسلمانوں میں اس کے تعلق سے اور بیداری ہے تو اور کیا کہ ہمیں ملک اس میں اور ٹیکٹیکل سٹیپس کرنے چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے لوگوں تک زیادہ پہنچے اور بھی جو ہمارے پڑے لکھے لوگ ہیں اس کو جانیں اس کے نیواز اٹھائیں کیونکہ زیادہ سی باتیں تو سیدھے سیدھے شریعت میں داخلت ہے دیکھے ایسا ہے یہ تو ہر کوئی محسوس کیا اور بڑے بڑے جو لیڈر ہیں علماء کابیر اور جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اس حد تک پوری طرح وہ سمجھ گئے ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کو اس کے لیے نکلنا پڑے گا اور جب وہ نکلیں گے جب ان کو پتا ہو کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ہماری جانوں کا نقصان ہوتا ہے ہم نہیں کچھ بولتے ہیں لیکن جہاں دین کا نقصان ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گساکی کرتا تھا کوئی مسلمان جو ہے متاثر ہوئے نہیں رہتا کیونکہ وہ ڈائریکٹ اس ہے تعلق اسی طرح وقت سمجھنا چاہیے کہ وقت کا تعلق ہے مسجد سے مسجد اقصہ کیلئے کتنے لوگ یہاں بھی بیٹھے لوگ اس کے لیے خوشہ ہے دعائیں کرتے ہیں اب یہیں ایک مسجد کو لوگوں نے توڑ کر کے اور اب وہ کر لیا اب تمام مسجدوں میں نمبر ہے اگر یہ ہو گیا تو تو آپ کی مسجدیں نہ محفوظ ہیں نہ آپ کے قویستان محفوظ ہیں نہ آپ کے خان قائم ہوں تو مسلمانوں کی یہ بات سمجھانے کی ہے کہ بھئی آپ اگر یہ ایسا خدا نہ خاص تو آپ کو سڑکوں پر نگلیے آپ سڑکوں پر نگلیے آپ جو بھی ڈیموکریٹک طریقہ ہے وہ ایڈاپٹ کر کے ہمیں گورمنٹ کو یہ سردار کرتے ہیں بہت پیسفل کرتے ہیں بہت پیسفل کرتے ہیں فرمانیاں دیتے ہیں پیسفل رہ کرکے ہم بھی پیسفل رہ کرکے جو ہے ہم بھی پیسفل رہ کرکے جو ہے ہم یہ کریں جو ہوں کہ میں مسلمان جو ہے ایک اٹھائیس مومن ہے ابھی تک ملالب کچھ جب سے یہ بل کی ترچہ شروع ہوئی ہے کچھ پریکٹیکل سٹیپس کچھ مسلم دانشفران نے کچھ لیا ہے اس تعلق سے دیکھئے کئی کانفرنس ہو چکی سلسلے میں اچھے اچھے اور سنگ نار گئے ہیں اس میں علماء پولٹیکل شامل ہوئے اور انہوں نے اپنے خرشات بیان کیے لوگوں تک بات پہنچی کہ یہ کتنا خطرناک ہے یہ امنٹمنٹ جو ہے کتنا خطرناک ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو مسلمان کی مطلب ایک دھڑ اس کا سمجھئے کٹ جاتا ہے ہے نا جو جیسے پرسللہ مسلم پرسللہ ہے اسی طرح سے ایک یونٹ یہ ہے وقف مسلم پرسللہ پر اٹیک ہوتا ہے تو سارے مسلمان اسی طرح یہ ایک جو ہے عزو جو ہے مسلمانوں کا دینی عزو جو ہے یہ وقف ہے اگر یہ متاثر ہوتا ہے تو اپراہ ہندوستان متاثر ہوگا ہے مسجدوں کے اثر پڑے گا وقفوں کے اثر پڑے گا مدرسوں پہ اثر پڑے گا دیکھیں مدرسوں کا کیا حال بنا رہے ہیں انھوں وہ تو آپ کو بتا ہے اب یہ ہو جاگا تو گئیں کہ لوگ ہے تو کس نے کی اچھا تو تو مرد مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا دینی لوس ہے دنیاوی لوس میں یہ دنیاوی لوس جو اس وقت ذمہ دار ہیں وہ جو غلط کر رہے ہیں ان کے پر بھی وہ نظر رکھیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ ہاں یہ جو غلط ہو رہا ہے یہ غلط نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں دونوں کو باج کرنا ہے آج جو یہ نوبت آئی اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے منیجمنٹ کو صحیح نہیں رکھا اگر ہمارا منیجمنٹ صحیح ہوتا تو کسی کے مجال نہیں کہ کوئی خودصہ آ کر اس میں داخلت کریں ٹھیک ہے نا ان کو مداخلت کرنے کا موقع ملا تو بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کریں ان کو بتائیں وقت کے بارے میں اب میں نکال شروع میں یہ کہا تھا کہ ہر شر کے ساتھ خیر ہوگا یہ جو چھیڑا انہوں نے اس سے بہت فائدے بھی ہوں گے کہ مسلمان وقت سے قریب ہوگا اور اس کو جانے گا کہ وقت آئی کیا چیز ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا وہ خاموش ہے چند لوگ وقت مینیج کر رہے ہیں وہی وہی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان جو ہے مسجد نماز کرتا ہے قبرستان میں منزل دفن کرتا ہے اگر اس شیعہ تکیہ ہے اس کا خانقائیں ہیں بڑی بڑی خانقائیں ہیں سب مسلمانوں کی ہیں اور مسلمانوں کا اٹیشمنٹ اس سے مدارس ہیں مسلمانوں کا اٹیشمنٹ ہے اس سے تو یہ ان کو سوئی طور پر ہونا چاہیے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو ہمارے بہت بڑا نقصان ہیں ملت کا نقصان ہیں تو ویسے اور بہت سے اس میں باتیں آ رہی ہیں لیکن بنیادی طور پر جو بات تھی وہ میں نے یہ بتا دی کہ یہ ایمینڈمنٹ سے کس طرح سے پروکورٹی چھینی جاری ہیں اور مسلمانوں کے اختیار چھینی جاری ہیں یعنی پروپورٹی بھی جاری ہے اور مسلمان کے اختیار جاری ہے کہ آپ کے پاس کیا رہے گا پروپورٹی رہی ہے چند تھوڑی سی پروپورٹی پہ جو آپ رہے ہیں وہ ہے وہ بس آپ اسی پہ رکھتے ہیں مجھے مطا ہے کم سے کم 60% 60% پروپورٹی جو ہے لیٹیگیشن میں سب چلے گئے ہیں اگر ہم پنجاب ہریانہ ہیمانچال کی بات کریں اور ہم باتیں اپنی نہیں 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 کرتے لیکن ہریانہ ہیمانچال پنجاب میں بہت سی بھڑی سوڑی ہے پروپورٹی جو ہے پروپورٹی بنیم سکتہ ہے کہ یہ وقت ہے دیانا جیسے پورا مارکٹ ہے بھٹینڈا پورا بھٹینڈا وقت ہے اس پر بڑی بڑی کلونی کالونیاں بنیوئی ناجائز بڑی بڑی ہوتل بنے ہوئے ہیں اور – ٹیلیم اگر ایسی بڑی بڑی ناجائز قابض ہیں کسانی وہ کہنا ہے ٹریک مونین پورا آفیس سے بڑھا ہے وہ قابض ہیں اس کو اس پورشن جو ہے کیس کر کے چھوڑائے گیا ہے ابھی ابھی قابض ہیں بہت سارے چھوڑائے گیا ہے اس طرح سے جو جو زائدادیں ہیں بوٹ کی وقت کی زائداد چلی گئے گی ہمارے اختیار جڑا ہے رہ کیا جائے گا بہت بہت شکریہ ہم نے آج جانا کی وقت بورٹ کی کیا کنڈیشن چل رہی ہے اور وقف امینڈمنٹ ایکٹ سے جو ہے اس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے مسلم دانشوران تک میں تو یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے لیکن ابھی بھی اس کی اشت ضرورت ہے کہ مسلم عوام میں بھی اس چیز کے بارے میں بیداری آئے ان کو ہی پتا چلے کہ یہ جو چیز امینڈمنٹ ہو اور اس ایکٹ سے ان کے ڈیریکٹ ان کے اوپر ہی مسئلہ پس سکتا ہے تو آپ بھی اس ویڈیو کو پوڈکاست کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچے جو آپ کچھ مشورے دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں اگلی پوڈکاست کے لئے سلام علیکم